زاکر نلائک کو کہا گیا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنایا جائے جب وہ گھر بنانے کی باری آئی تو اللہ نے کہا بھائی جان لوے کی لویا سے ٹکرائے گا نا تو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے اب پتھروں کو کاٹنے کے لیے چھینی اور دھورے کی اویسی ضرورت ہوتی ہے اب حضرت سلمان نے جو کرنا تھا کر لیا ان کے ساتھیوں نے جو کرنا تھا کر لیا ساری تطبیریں کر لیں لیکن لویا لویا سے ٹکرائے گا آواز آ رہی تھی اب ان کے ایک سکولر نے بولا کہ جناب فلانی جگہ کے اوپر ایک جن ہے شیطان جو کہ ہر ہفتے ایک دریا کا جو پانی آتا ہے اس کو پی جاتا ہے اور پورا دریا خوش کر دیتا ہے اس شیطان کو بلائیں یہ بتائے گا لو جی اس شیطان کو پکڑا نہیں جاتا تھا ساری سلمان سے انہوں نے کہا کیا دریا کے پانی کی جگہ شراب ڈال دی اس کے اندر اتنی زیادہ شراب کریئٹ کی کہ پورے دریا میں شراب ہی شراب کر دی اب وہ شیطان صاحب آئے انہوں نے شراب پی لی جیسے ہی شیطان صاحب نے شراب پی وہ ٹن بٹا ٹن ہوئے حضرت سلمان آئے انہوں نے اپنی انگو ٹھیک اس کے اوپر رکھی اور وہ حضرت سلمان کے متحد ہو گیا تابے ہو گیا غلام بن گیا اب حضرت سلمان نے کہا بتا بھئی لویا لویا سے ٹکرائے آواز نہیں آنے چاہیے اس نے کہا حدود کے انڈے لاؤ حدود ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے آنڈے لےاؤ اس کے گرم آنڈے آگے ان گرم آنڈوں کے اوپر رکھویا گیا شیشہ اب حدود آئی حدود آنڈے دیکھ رہی تھی لیکن اپنے آنڈے اٹھا نہیں سکتی تھی حدود نے کیا کیا جناب وہ گئی اور جا کے کٹا ہوا ڈائیمنڈ کٹا ہوا ڈائیمنڈ اٹھا لائی اس کٹے میں ڈائیمنڈ سے علماس کے ذریعے اس نے شیشے کو کٹا اور انڈے نکال لیے اور اپنے انڈے لے کے اڑھ گئی جن نے کہا بلکل علماس کے ذریعے آپ کٹنگ کریں گے پتھروں کی اور بغیر چھینیت ہو رہے گے کریں گے آواز پیدا نہیں ہوئی گی نہیں جی اب جین صاحب جو ہیں حضرت سلمان کے متحد ہیں حضرت سلمان نے جن کو ازاد نہیں کیا کہ یار اب دفع ہو جاتوں تو نے اپنا کام کر لیا جا آئی آشی کا نہیں حضرت سلمان بہت تمیز قسم کے شخص ہوں گے پرابابلی بریکٹ ان بریکٹ انہوں نے جن کو اپنا غلام ہی رکھا اب جن بڑا غصے میں تھا ایک دن حضرت سلمان ہمام خانے گئے نہ آنے کے لیے انگوٹھی اتار گئے جن نے انگوٹھی پکڑی اور اپنے اوپر پہن لی جیسے ہی جن نے انگوٹھی پہنی جن کی شکل بن گئی حضرت سلمان کی تو حضرت سلمان کی شکل بن گئے وہ تخت پہ پیٹ گیا حضرت سلمان ہمام خانے سے بار نکلے تو نہ پرندے ان سے بات کر رہے ہیں نہ جانور ان سے بات کر رہے ہیں حضرت سلمان کا ہو گیا بابا جی کا تھلو حضرت سلمان لوڑ لوڑ پھر رہے ہیں پاغلوں کی طرح بھیگ منگوں کی طرح پھر رہے ہیں وہ جن صاحب جو ہے نا تخت پہ بیٹھ کے یشی کر رہے ہیں یشی پٹ رہے ہیں انہوں نے اللہ کے احکامات کو چینج کر دیا سب کو چینج کر دیا تمام سکولر جو ہے نا وہ پاغل ہو گئے وہ حضرت سلمان کی بیویوں کے پاس گئے اور بیویوں یہ کس قسم کا بندہ ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا پاغل ہو گیا ہے کیا اس کا دماغ چلا گیا ہے کیا لو جی انہوں نے کیا کیا سکولرز نے حضرت سلمان کے گرد تورات کی تلاوت کرنا شروع کر دی تورات کی جیسی تلاوت کی جن بپھر گیا شیطان تھا نا پھرک کے باہر نکلا کھرکی سے اور انگوٹھی پھینک دی سموندر کے اندر وہ انگوٹھی کھا لی ایک مچھی نے لیکن مچھی نے چونکہ کھائی تھی مچھی کے انگلیاں نہیں تھی لہٰذا مچھی حضرت سلمان نہیں بنی اس کے میدے میں گئی تھی اس کی انگلی میں جاتی تو مچھی بھی حضرت سلمان بن جاتی شکر کرو کہ مچھی کے پاس ہاتھ نہیں تھے اور انگلیاں نہیں تھی اگر مچھی بھی انگلیاں ہوتی اور مچھی پہن لیتی گوٹھی تو مچھی جو ہے وہ بھی حضرت سلمان بن جاتی لیکن وہ نہیں بنی کیونکہ اس نے اسے کھا لیا اب حضرت سلمان جو ہے نا ایک دن مچھیروں کے پاس گئے اور ان سے بھیگ مانگ رہے لئے ہیں ارے مجھے مچھی دے دو کسی نے نہیں دی تو حضرت سلمان نے کہا یاں میں سلمان ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں مجھے مچھی دے دا انہوں نے کہا اے جھوٹے انہوں نے مارا مارا کٹا جھوٹے چپر ڈنڈے پتہ نہیں کیا کہا مارا خونوں خون ہو گئے حضرت سلمان وہ خونوں خون حضرت سلمان سائٹ پہ جا کے خون صاف کر رہے تھے کہ دو مچھیروں کو جو ہے نا دہم آگیا نے کہا یار بیچارہ غریب بھیگ مانگا ہے اس کو دو مچھیاں دے ہی دیتے ہیں انہوں نے دو مچھیاں جا کے حضرت سلمان کو دے دی حضرت سلمان جو ہے انہوں نے مچھی انہوں کا خون کو چھوڑو گولی مارا پکھوی تنی لگی بھی ہے پہلے مچھی کھول کے کھالوں انہوں نے جیسے ہی مچھی کو چاک کیا اندر سے وہ انگوٹھی نکلائی جیسے انگوٹھی نکلی حضرت سلمان نے کہا بھوک بھی گئی بھاڑ میں پکر کے انگوٹھی اپنی انگلی پہ پہنی واللہ حبیبی اسی وقت جو ہے نا پرندے آگئے حضرت سلمان کے اوپر سایا کر دیا حضرت سلمان کی پرندوں سے باتیں شروع ہو گئیں گیم چینج ہو گئی سر کیا ہے سر اس کا مورل کیا ہے زاکرین علیہ کے فہن سا سر سر میں نا برکل یہ ہو گیا اسے سن کے پرابلم کیا ہے تمہیں اس سے یار یہ پرابلم میں نہیں بتاؤں گا تمہیں تم نے اتنا بڑا سٹوری سنایا میں سائل آپ یہیں پہ ہیں آپ اسٹنی سٹوری سننے کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں پرابلم کیا اس میں اچھا یہ جو سٹوری ہے یہ جو پوری سٹوری ہے تمہیں اس میں سے کس پوئنٹ پر پر پرابلم ہے میں پرابلم دور کرتا ہوں تمہاری چلے پہلا پرابلم موسیقی مجھے تم تو مانگتے ہو بڑا بھیگ مانگتے ہو تم نے بہت بھیگ مانگا میری بات چھوڑو تم موڈر میرے بات مدیوی مانگا صاحبت ہونا اچھا اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کہا اس میں پرابلم گیا میرا پہلا سوال ہی ہے یا رو آپ نے کبھی ایسے جن کو دیکھا ہے کہ جو پورے دریاہ کا پانی پی جاتا ہو اچھا آپ نے ایسے پہلی بات میں نے کسی جن کو دیکھا ہی نہیں تمہارا سٹیٹ میں ڈاؤن تو آپ جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں پھر بھی بغیر دیکھیں جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے میں نے بلیک ہول کو نہیں دکھا لیکن فرم میں بلیک ہول پر یقین کرتا ہوں کبھی کا بات جس پر یقین کرتے ہیں ضرور نہیں وہ دیکھیں کوئی بات پہ بات کوئی بات ہی پہلا سوال تھا مجھے ٹینشن نہیں ہے اگر ایک ایسا شخص ہو سنگل پرسن ابد ایک ایسا غلام ہو جو کہ ایک پورے دریاء کا پانی پی جاتا ہو وہ کتنا کو بڑا ہونا چاہیے دیکھو سب سے پہلے تم نے کہا شخص شخص اور جن میں بہت سارا فرق ہوتا ہے یار شخص جن کو ہی کہتے ہیں جن بھی شخص ہی ہے فرشتہ بھی شخص ہی ہے میں نے انسان کی بات نہیں کی شخص کی بات نہیں ہے شخص ہوتا ہے انسان کی بات نہیں شخص کی definition میں شخص کہتے ہیں پرسن کو پرسن کی بھی ہیومن شخص کی بات نہیں ہے شخص کی بات کی شخص شخص ہوتا ہے پرسن پرسن ہیومن بھی ہو سکتا ہے جن بھی ہو سکتا ہے تو کتے کو میں پرسن کہوں یار کہہ پرسن کی بات نہیں ہے یار بات سنو ایک شخص ہے جو کہ جن ہے ٹھیک ہے کیا آپ کو شخص جو کہ جن ہے اس کو کتنا کو بڑا ہونا چاہیے کہ پورے دریاء کا پانی پی جے آجا 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 دیکھو آدم تمہاری پرابلیم ہے نا تمہیں تم نے بہت کم پڑا ہے تم کو لگتا ہے یار یہ میری میری پرابلیم نہیں بتاؤ سٹیٹمنٹ کا انسر دو ہاں ہاں میں بتاتا ہوں نا تم کو کیا لگتا ہے سمندر کا پورا پانی پینے کے لیے بہت بڑا ضروری ہونا چاہیے تم کو یہ نہیں پتا سمندر کا پورا پانی پینے کے لیے بہت بڑا ہونا چاہیے یہی نکو کہنا چاہتے ہونا یار ایک شخص جو کہ جن ہے وہ اگر پورے دریاء کا پانی پی رہا ہے اور دریاء کو سکا رہا ہے پی کے مجھے بتائیں وہ کتنا کوئی بڑی باڈی ہوگی کہ وہ پورے پانی کو اپنے اندر سمالے اچھا اچھا جو پانی کو پیتا ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو اس کا پیٹ ہے کیا جن کا پیٹ ہوتا ہے جس میں وہ پانی کو سٹور کریں تو جن کا پیٹ نہیں ہوتا نہیں ہوتا اگر جن کا پیٹ ہوتا تم دیکھ لیتے نا یار آپ کے محمد نے تو دیکھا تھا ساری رات محمد کے اوپر جن جو ہے سواری کرتے رہے ارے ارے یار تم نے کبھی جن کو دیکھا جس کا پیٹ ہے بہت بڑا پیٹ ہے آپ کے آپ کے محمد نے بتایا تھا کہ جن ساری رات اس کے اوپر سواری کرتے رہے سواری کرنے کا مطلب پتے آپ کو ہاں اور جن ساری رات اس کے پاس پیٹ ہے سواری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے پاس پیٹ ہے ہاں ہاں اس کے پاس تانگیں بھی تھی سارا کچھ تھا پھلے بھی تھے اور محمد کے پر سواری کرتے رہے وہ ساری رات آج آج ہاں جی آپ کو نہیں بتا اس بات کا ارے تم نے بولا ایک جن کیسے پانی پی سکتا ہے جی جی جین محمد کی سواری کر سکتا ہے نا یہ تم کہہ رہے جن محمد کی سواری کر سکتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیر ہے اس کے پیٹ ہے یہ نہ کہنا چاہتے ہیں جن جب سواری کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا اچھا میں جب کہتا ہوں میرے اوپر بھوٹ سوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ ہے سر مجھے نہیں پتا بھوٹ سوار ہے یا نہیں ہے محمد کے اوپر جو سواری کی تھی جن جنوں نے محمد کی سواری کی تھی ان کی ٹانگیں بھی تھی پیٹ بھی تھا فیس بھی تھا سب کچھ تھا کہاں لکھا ہے اس کا فیس تھا ٹانگیں تھی یہ کہو نا یاد بولو نا یاد نہیں بتا تو میں ہے نا اچھا ایڈم جب تک تم وہ لے کے آ رہے ہو حوالہ میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو بار بار پیٹ تھا کیا پیٹ تھا کیا پوچھ رہے تو کیا وہ بی ایم سی کا پائپ تھا کیا بڑا والا کیونکہ سائز تمہارے وہ اسے نال رہے تھے اور پائپ سے نیچے جو ہے دوسرے والے حصے سے نکل جا رہا تھا بی ایم سی کا پڑا پائپ تھا کیا ہو کیونکہ تم سائل تم سائل سائل تمہارے پروبلم یہ نا تم نا تم نے بہت کومن سن پانی کہاں جا رہا تھا اور سٹوک نہیں ہو رہا تھا کہاں جا رہا تھا تم نے کبھی دے تم سی پانی کا پائپ تھا وہ بڑا والا ارے میں پتا تھا نا سن تو لے سنا کسی چیز کو گائب کرنے کے لیے پائپ کا ہونا ضرور نہیں ہے کیا کسی چیز کو گائب کرنے کے لیے پائپ کا ہونا ضرور نہیں ہے ابے یہاں پینے کی بات ہو رہی ہے پینے کی گائب کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اچھا تم مجھے یہ یہ ثابت کر کے دے کہ کوئی جھن پانی کو نہیں پی سکتا تم مجھے ثابت کر کے دے میرے سے وہ سوالی نہیں کیا گیا کہ پانی نہیں پی سکتنک تھا زakir زakir naq کا فین سوال ابھی تم سے یہ نہیں ہے پی سکتا ہے نہیں پی سکتا تم سے Isaac نے یہ سوال کیا تھا کہ کسی شخص کو یا انٹیٹی کو جب وہ اتنا سارا پانی پی رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا یہ ظاہر ہے اس سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انسان تھوڑی ہے تم سمجھ لے کہ کوئی چیز ہو پانی تو پانی تو فیزیکل چیز ہے نا کچھ پانی فیزیکل چیز ہے پانی کو ہم ویپرائز کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں پانی کو ویپرائز کر کے اپنے اندر لیا ہو اچھا وہ ویپرائز کر کے اندر لے رہا تھا پانی اتنا بڑا ہونا چاہیے سائل بھائی ویپر بھی تو جانے یہ کیسے اگر ویپرائز آپ کر کے کچھ چیز کو لیتے ہو تو اس کو انہیل کرنا بولتے ہیں نہ کہ ڈرنک کرنا بولتے ہیں تم لوگ کس کو چوتیاں بنا نکلے آتے ہیں اب تم اسے سائنس کا یہ پوچھو گے اب تم سائنس کا پوچھو گے تم نے خود سائنس کا ایدی چیز نہیں پڑا اے گدے انسان ویپرائز کا ورڈ کون یوز کیا میں نے کیا ہاں تو ویپرائز کیا پیتا ہے آدمی کیا انہیل کرتا ہے انہیل کر سکتا ہے تو یہاں پینے کی بات ہو رہی ہے کیا انہیل کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پینے کی بات ہو رہی ہے وہ پانی تھا تو وہ کیا تھا پائپ تھا کیا مونسپالٹی کا بتا نا بھائی اچھا سائل بھائی میں تمہیں اس کا جواب دوں گا لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دینا ضروری میں تم سے اس لیے پوچھتا ہوں تھوڑا سا سمپل سا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے سوال نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے نہیں اس کا جواب دینا ہے آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں ماننا ہے میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا ایک لکھ رہا ہے اس کو میں سائنس دکھاتا ہوں اس کو سائنس دکھاتا ہوں سائل بھائی اگر سن گائب ہو جائے تو کیا ارد پر لائف کا ہونا یہ ایکسٹ ہو سکتی ہے سن گائب کیوں ہوگا رہے بھائی ایک سگند ٹاپک چینڈ نہیں کرنا ٹاپک چینڈ نہیں کرنا ٹاپک چینڈ نہیں کرنا ہنمان جی نے سن کو نہیں کھایا تھا آہ یا بے ساکھی پہ رہی بے ساکھی کھا ہے بولتے ہو تمہارا پروبلنگ ہے اندر کا سب لوگ کیا کہہ رہے نہیں کھایا تھا نہیں کھایا تھا سن نہیں کھایا تھا تم کو کیسے پتا حلمان چالیس میں لکھا ہے اس نے سن کو کھایا تھا اس نے لوڈو سمجھ گیا تھا اس کو وہ بڑا ہوا تھا پھر سن کو کھایا تھا یہ تو بہت زیادہ اللاجکل ہے اس میں کیا سائنس ہے دکھا نا بھائی چل اب تو یہی دکھا دے سب لوگ مجھے لائف چیٹ میں کہہ رہے سے کو دکھا چل اب تو دکھا تو تم یہ کہنا چاہتے تھے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حلمان جی نے سن کو نہیں کھا مکرو سدھاری برناؤں رگوبر بھیمل جسو جو دائکو فل چاری ہر کوئی سانتی سنو چھانی کے سمیرو پون کمار بل بھٹی ویسیاتے موہی ارہو کلش وکار جے ہنمان جیان گنساگر جے کپی ستیہوں لوک اجاگر رام دودھ اتولیت بل دھاما انجنی پتر پون ستناما ایک بھی چیز پتا لگی ہے تُنے کیا پڑی ہے ہنمان چالیسہ کے سٹارٹنگ کے کچھ وہ جو ورس ہے بھائی بتا دے ابھی بتا دے اگر تُو بتا سکتا بتا دے ورنہ وہاں مات جا ہمیں نہیں بتا ہم جو سکرین پر لائے دکھاتے ہیں اب دیکھ محمد کے ساتھ کیا ہوا حضرت ابنے محصول سے مروی ہے کہ نبی پاک مجھے اپنے ساتھ کیلے گئے ہم چلتے رہے یہاں تک ایک مقام پر پہنچے نبی نے زمین پر خط کھنچا اور مجھے فرمایا اس خط کے پیچھے رہنا اس سے آگے نہ نکلنا اگر تم اس سے آگے نکلے ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ میں مہیرہ نبی آگے بڑھ گئے اتنی دور گئے جہاں انسانوں کی پھینکیوی کنکڑیاں جا سکتی ہیں یعنی کہ دور سے اگر آپ کنکڑی پھینک ہوئے تو جہاں تک جا سکتی اتنی دور محمد گیا رات کا ٹائم تھا اس سے کچھ آگے گئے گوش بھی بہت تھوڑا تھا وہ آئے اور نبی پاک پہ سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے الحمدللہ یہ جو سوار ہے نا یہ سواری یہاں پہ جو سواری ہے آپ سب کو پتا ہے کس قسم کی سواری ہے آپ سب کو پتا ہے مجھے بار بار بتانے کیوں نہیں عربی میں لکھا ہے یرکبون الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے آچھا جی آگے کیا با ان کے قد لمبے تھے گوش بہت تھا نبی پاک کے سامنے کچھ پڑھتے جا رہے تھے میرے پاس وہاں ہے میرے گھومنے لگے مجھے چھیڑنے کی کوشش کرنے اس میں مجھے شدید دہشت تاریخ میں اپنی جگہ پہ کر رہا جب پو پوٹی تو وہ لوگ جانا شروع ہو گئے تو نبی پاک اس وقت بڑا بوچل محسوس کر رہے تھے آپ کے جسم میں درد بھی ہو رہا تھا اتی سواری کی اس لئے مجھے فرما رہے کہ تبید بوچل ہو رہی ہے پھر اپنا ساتھ میری گود میں رہت دیا اسی حصنا میں کچھ لوگ ان کے بھی قد لمبے تھے نبی پاک سو چکے تھے وہ مجھے پہلی مرتبہ صدد دونے لگی وہ ایک دوسرے کہنے لگے اس بندے کو خیر کیتا اس کے آنکے سوکتی دل جاگتا ہے وغیرہ 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 اصل میں کیا تھا یہاں پہ آہ 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 پہلے ہی بولی تھی انمان چالیسہ میں پڑھوں گا تو بھاگ جائے گا شیطان آگیا پھر آگیا پھر آگیا 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 محمد سرچر کے بول رہے تھے وہ کون تھے ریا آگیا میری آواز آ رہی گیا آگیا آگیا تو تم کیا کیا تم نے ثابت کیا اس سے یہ جو پڑھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرا لے گو رہا تھا جو محمد کے اوپر چڑے ہوئے تھے یہ کون تھے آگیا اچھا تجھے تجھے ایک بات پتا ہے اسلام میں جو جن ہیں وہ کسی انسان کا بھی روپ لے سکتے ہیں تو ایک شاہداری ایک شاہداری جن تھے وہ ایک شاہداری جس طرح جن نے جس طرح جن نے جو ہے وہ حضر سلمان کا روپ دھارن کر لیا تھا اور اس کے تخت میں بیڑھ گیا تھا ایک شاہداری جن تو جن کسی انسان میں جا سکتا ہے پھر وہ اس پہ سوار ہو سکتا ہے فیزیکلی وہ اپیر ہو سکتا ہے تو اسے کچھ ساکتا ہے یرکا بونن نساء یرکا بونن رجال گوگل پہ سرچ کرو تو اس کے بعد جو پکچرز آئیں گی ذرا خود دیکھ لینا مویاں یہاں پہ دکھا نہیں سکتا گوگل گوگل پہ ہم بروسہ نہیں کرتے تم گوگل پہ بول رہے پکچر کچھ بھی آئے گا تو اپنے یقین کر لیں گے کیا جی سر وہ سیکس کی پکچر ہوں گی جس پہ لونڈا لونڈی پہ چڑھا ہوگا اسے کہتے ہیں یرکا بونن یہ محمد کوئی گھوڑا نہیں تھا جس کی سواری کر رہے تھے اس کی وجہ رہے تھے ان ریالیٹی یار تم پھر اس کو پھر سے کہو شارٹ میں یرکا بون یرکا بونن نساء عربی کا لفظ ہے درہ جا کے اس کو گوگل پہ سرچ کریں پتہ لگے کہ محمد صاحب کیا ہو رہا تھا یار میں گوگل پہ جاؤں گا یہاں سے آؤٹ ہو جاؤں گا جا کے دیکھ لیجئے گا پھر جاؤں گا ٹھیک ہے وہ کی وجہ رہے تھے محمد کی میری بات سنو میری بات سنو یہ جو تم کہہ رہے ہیں جن کا کنسپٹ یہ جو تم کہہ رہے ہیں یار یہ جن تھے جن نے محبت کی ساری رات بجائی تھی بھائی تم نا اس کو تم اس کو تم چھیڑو ہی مت کیا کس کو نہ چھیڑوں محمد کی بجانے کو کنسپٹ آپ جن کیسے نہ چھیڑوں بھائی جن نے آکے سلمان کا اکشہداری ناک کی طرح سلمان کی شکل بنالی اور آپ کہہ رہے ہو اس میں ٹنشن گیا ہے تو تم کہہ رہے ہو یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم یہی کہہ رہے ہو بھائی اس میں میرے کل تو نہیں ہے نا میرے کل تو سلمان نے کرنا دار سلمان کی تو کتوں والی ہوگئی اللہ کتے کتے کی بھی حضی نہ کرے سلمان کی ہوگئی تو اس میں تمہاری پرابلم کیا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جن اس نے جن نے اچھا داری ناگین کی وجہ اچھا داری ناگین کی طرف یہ روپ کیوں لیا اس کو اللہ کی کرامات تھی یا وہ خود ایک پنگ بندہ تھا صرف انگوٹی کی طاقتور تھا کہ ایک انگوٹی اتری بہچات بھی ختم ہو گئی جانوروں سے باتیں بھی ختم ہو گئی پرندوں سے باتیں بھی ختم ہو گئی پرندوں کا سایا کرنا بھی ختم ہو گیا انگوٹھی آئی تو سلمان دوبارہ سلمان من گیا انگوٹھی اتری یار لورڈ آف در رنگ دیکھئے تم نے لورڈ آف در رنگ جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے لورڈ آف در رنگ اندر ہوتا ہے کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ بن جاتا ہے بچہ اور وہ سب کو کتل کر لیتا ہے اس کے پر آئی دی طاقت یاری لورڈ آف در رنگ والی کانی جو ہے یہ حضرت سلمان کی انگوٹھی جلی گئی ہے ڈیٹھ اوڈٹ چلے میں چیلے میں آرے سن تو لے تو تم نا آدم تم نا اتنے تم نا تمہارا جمہاں کتنا کمزور ہے نا کہ تم تم کو لگتا ہے سب کچھ جو مجھے دکھرائے وہی ہونا چاہیے تمہارے پاس جب ہی کنسیپٹ آف جن آتا ہے نا تم کہت ہے یہ کیسے ہو گئے یہ کیسے ہو گئے سلمان کدھر گیا سلمان جانبوں سے بات کرتا تھا یا انگوٹھی ارے یار اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ کو ایسے بنایا ہوگا تو اس کی مدد سے وہ ان کے ساتھ بات کر رہا تھا اس میں کیا دکت کیا ہے تمہیں سلمان کے میری کل تو کچھ نہ ہوا سلمان تو بابا جی کا ٹھول دو ہوا اچھا اس سے کیا ثابت ہوا کیا مطلب ثابت ہوا سلمان کے پاس جو ہواوں کو چلانے کی طاقت تھی اور وہ اپنے تخت پر اڑ کے ساری جگہ چلایا تھا انگوٹھی اتری تو اس کے پاس ہواوں کو چلانے کی طاقت ختم ہو گئی ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انگوٹھی میں سب کچھ دیا انگوٹھی کے ذریعے سب کچھ دیا ہواوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی سلمان کی جانوروں سے باتوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی سلمان کی اور اس کی شکل بھی بدل گئی جیسے انگوٹھی اتری اس کی شکل بھی پڑھا گئی اس کی بیویوں نے اسے نہیں پیچانا اس کی باقی لوگوں نے اسے نہیں پیچانا اس کی سب کچھ ختم ہو گیا وہ ایک پتلا سا کتے انسان کا بند گیا جس کو بھیگ مانگ رہا ہے یعنی اس کی حیبت اس کی طاقت سب کچھ ختم ہو گیا انگوٹھی اترتی لوڈ از رنگ میں جب انگوٹھی اترتی ہے اس بادشاہ سے تو بادشاہ کے مسلس بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کی ہائٹ بھی کم ہو جاتی ہے یہ لڈ از رنگ والی انگوٹھی ہے بھائی ہے یا گرین لینٹین سوری تینکیو سر کسی بندنے کا گریل لینٹین یا گریل لینٹین ملین اٹھئی ہے تو تمہیں یہ کمارا بھی اپرا تمہیں ایک سو میں جلن ہے کی کسا بادشاہ ہے جس کے پاس اتنی پاور ہے وہ ایک رنگ کی وجہ سے رنگ نکال دی ساری پاورا سیریسی سپیکن مجھے جلن ہے ساہل مجھے جلن ہے اب ایک ڈنگر جلن اس چیز سے ہوتی ہے جو کوئی صداقت ہو بھی جس میں یہ ایک سیری تیل ہے بھائی اب تمہیں سلیمان سے کیا دکت ہے جایا جا افتوبا یا خدا یا تیرہی آسرائی قسمیں میں نو حمد دے یا رب یا رب مجھے حمد دے ان ڈنگروں کو سمجھانے کی حمد دے یا رب مجھے حمد دے ان ڈنگروں کو سمجھانے کی فٹے موئے ان پہ دکت کیا ہے در فٹ ہے مو تیرے پہ سائل ایک دو پھر یا نہیں میرا میرا صرف کہنا یہ ہی ہے ایڈن صاحب کہ لوگ گور کرنا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے اور یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی شاید اپنے سٹریم میں بولی تھی کہ جس طریقے سے لوگ کو یہ یعنی ان کو فخر محسوس ہوتا تھا گھمن تھا اس بات کا کہ بھائی اسلام سب سے لوجیکل ریلیجن اسلام سب سے سب سے مطلب ایسا ہے کہ جس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے ساپ سترا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہر چیز صحیح یہ گھمن تھا اور یہ لوگوں پہ اس گھمن کو تھوپتے تھے وہ لوگ ارے تم لوگ ہندو لوگ ہیں تم لوگ میں یہ یہ پاگلپن اچھا تم لوگ اسائی لوگ ہیں یہ تم لوگ میں پاگلپن ہے ہم لوگ اسلام دیکھو کتنا اچھا ہے کتنا پیارا ہے کوئی illogical چیز نہیں کیا ہوگی آج کہاں چلے گی وہ ساری چیزیں ختم ہوگیا سب ختم اتنے وہ ترانے گاتے تھے سب ختم اب مان کے جا رہے ہو یہاں سے illogical ہونا ضروری ہے اور ایسے دماغی اپنگتہ والی باتیں کرتے ہو دنیا ہس رہی ہے تم پہ موسیقی